ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس وقت بریلی شریف سے ایک بہت بڑی خبر ہے جو کہ آپ لوگ کو بتانے والے ہیں میرے دوست اور ساتھیوں دارالعلوم دیوبند اور دلی کی شاہی جامعہ مسجد کے امام سید احمد بخاری کے گھروں پر نماز پڑھنے کے کہنے کے بعد بریلی مرکز سے بھی نمازیوں کے لیے اعلانس پیٹ ہوا ہے یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ بریلی شریف سے کیا پیغام دیا گیا ہے میرے دوست اور ساتھیوں جیسا کہ آپ لوگوں کو اس وقت پتا ہے آپ لوگ اچھی طرح سے چانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اکیس دن کا لوگ آڈاؤن چل رہا ہے جس میں کی تمام ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں تومی لگاؤن سے گجارش کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ایسے میں تمام ہی طرح کی افوائی بھی چل رہی ہے اور کافی زیادہ لوگوں نے اپنے اپنی مسجدوں سے اعلانس پیٹ کر دیا ہے کہ لوگوں کو نماز جو ہے مسجد میں آ کر صرف فرض نماز پڑھیں باقایا نماز جو ہے وہ اپنے گھر پر جا کر کے پڑھیں اسی کو لے کر کے بریڈی شریف سے بھی یہ اعلانس میٹ ہوا ہے آپ تمامی لوگ بہ خوبی سمات فرمائیں ساتھی ساتھ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں جس سے کے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہستی رہے بریڈی شریف مرکز سے نمازیوں کے لیے ایک اعلانس میٹ ہوا ہے یہاں مسجدوں میں نماز سے نہیں روکا ہے لیکن کچھ ضروری احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا ہے یعنی مسجدوں کو بند نہیں کیا گیا مسجدوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نماز کے لیے مت آئیے گا یہاں پر صرف لوگوں سے گجارش کی گئی ہے جماعت رضا مصطفیٰ کے راشری اپادیک سلمان میانے درگہ تاجو شریعہ کے سجادہ نسین اور قاضی ہندوستان مفتی عزد رضا خادری کے حوالے سے یہ جانکاری لوگوں تک پہنچائی ہے انہوں نے بتایا کہ کورونا وائرس خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے ایسے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے نماز پڑی جانے والی سنت گھر پر ہی ادھا کریں مسجدوں میں صرف فرض نماز کیلئے جائیں ادھر تنظیم علمائے اسلاب کے مہا سچف مولانا شہاب الدین رزوی نے ایک وائرس کے فیلنو کو دیکھتے ہوئے نمازیوں سے احتیاط پر زور دیا ہے سلاح دی ہے کہ مسجدوں میں بھیڑ نہیں لگائیں نماز ادا کرنے کے بعد گھر چلے جائیں فرض نماز پڑھیں سنت گھر جا کر کے ادا کریں اور یہاں تک کی اگر ہو سکے تو وضو بھی گھر سے ہی کر کے آئیں وائرس کو لے کر ڈاکٹر جن احتیاط پر زور دے رہا ہے آپ لوگ بھی عمل کریں مسجدوں میں صاف صفائی کا خاص طور سے خیال لکھا جائے تو دوست اور ساتھیوں جیسا کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے تمامی لوگوں سے یہی گجارش کی گئی ہے کہ احتیاط رکھیں زیادہ لوگوں سے نہ ملیں گھر سے ڈائریکٹ مسجد میں مسجد سے ڈائریکٹ اپنے گھر پہنچیں گلی محلے میں ذرا سی بھی بھیڑ نہ لگائیں اس تیس کا خاص طور سے خیال لکھیں اور میرے دوست اور ساتھیوں یہ بریڑی صریف سے پیغام ہے تو اس کو تمامی لوگ با خوبی مانیں اور اور لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں اس وقت میرے دوست اور ساتھیوں حالات بہت زیادہ نازک ہیں تو ایسے نازک حالات میں ہمیں اور آپ کو تمامی لوگوں کو مل کر کے گورنمنٹ گفتہ دینا چاہئے اور جو ہماری مرکز سے الاؤنس میں اٹھو رہے ہیں اس کو ماننا چاہئے ایسی تمامی طرح کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں تو منہ نئے ہمارے چینل پر ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و خیر میں یاد رکھیں